پہلی بات تو یہ ہے جو میرے بھائی محترم فلد سبحان صاحب نے جو روایت بیان کی ہے مختلف کتابوں کے حوالے بھی دیئے کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن محدثین کی نظر میں وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی بہت ساری باتیں موجود ہوتی ہیں جیسے میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی انہی پروگراموں میں کہ دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ثبوت بھی دیا اور کرتے کو خون لگا کر پیش بھی کیا لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا ثبوت بھی جھوٹا تھا موجود تو ہو گئی بات آ بھی گئی انہوں نے پیش بھی کر دی اور باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے یہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا سب ضعیف ترین روایت آج تک آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا البتہ کچھ روایات میں صحت کے ساتھ ایک بات یوسف بن نون کے لیے آئی ہے لیکن میں رسول اکرم سلم کے بارے میں بخاری شریف میں یہ موجود ہے آپ ایک سفر پر تھے صحابہ بھی تھے راستے میں رات پڑ گئی آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمور کیا کہ آپ جاگتے رہنا تاکہ فجر میں آپ ہمیں اٹھانا چونکہ وہ معزن بھی تھے بھی ازان بھی وہ دیں گے تو حضرت بلال بھی گرمی کی رات تھی اور تھکے ہوئے وہ بھی تھے ایک اونٹ کا سہارا لے کر کے بیٹھے اور سیدنا بلال کی آنکھ لگ گئے سورج نکل آیا کسی بھی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی بلال کی بھی نہیں کھلی سورج نکل آیا اور سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ غزبناک بھی ہوئے فرمایا بلال ہم نے تمہیں ذمہ داری سو پی تھی اور تمہیں بٹھایا تھا اس لئے کہ تمہیں صبح ہمیں جگائے گا اور تم خود ہی سو گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر غالب آگئی وہ مجھ پر بھی غالب آگئی میں نے عمدان ایسا نہیں کیا جیسے یوشو بن نون کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو وہ سور کاف کا واقع ہے تو آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے اللہ کی حبیب نے وہ جگہ چھوڑی وہاں نماز قضا بھی نہیں کی فرمایا یہ شیطان کا مسکن ہے آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا سورج واپس نہیں آیا میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لئے سورج واپس لوڑتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب اس کے لئے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے شکل کمر بھی نہیں ہوا وہ ایک الگ موجزہ دیکھیں بات کو نہ بگا وہ ایک موجزہ ہے وہ ایک الگ چیز وہ اللہ کے رسول کا موجزہ جی مقتی صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو میں کاری صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بیباک انداز سے یہ کہہ دیتے نا یہ غلط ہے یہ دعویٰ غلط ہے اور حوالہ بھی نہیں دکھایا موبائل میں کافی تلاش کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملی دیکھیں میں نے چار کتابوں کے نام لی اور یہ کتابیں یہ محدثین اور سوقہاں کیے یہ ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے خسائص القبرہ میں اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے شرع مشکل الاثار میں امام تبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اور قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے شفا کے اندر الشفا بطاریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا اور امام زہبی نے میزان الاتدال میں جی ماشاءاللہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے منحاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا تو اس پر النہر الفائق کے اندر ان حذرات نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا ضعیف کہنا غلط ہے اور پھر اس پر جو عون اور جو فضیل بن مرزوق کی روایت پر اعتراستہ اس کا جواب دیا ہے اور اس کو حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے اگلی بات سنیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے حوالے دیتے ہوئے آپ نہیں تھکتے انہوں نے التاریخ القبیر کے اندر ان کو صحیح کہا ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے السقات کے اندر اس کو صحیح کہا امام مسلم کے صحیح مسلم کے جو رجالیں وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں تو خدارہ تھوڑا سا خوف خدا ہو اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مطالعے میں نہیں ہے یا مجھ تک جو راوی یا سنت پہنچی ہے اس میں میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر یہ سعادت ملتی تو صرف آمنہ کلال عبداللہ کے نور نظر کو ملتی یہ سعادت اب بھی انہی ملی ہے انہی کے حکم پر سورج لوٹایا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ پر لیکن حکم کس کا تھا الفاظ کس کے تھے فردد ہو کے الفاظ ہے تو یہ بالکل صحیح روایت ہے اور زیادہ محدثین نے اس پر کلام کیا باقی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرنا اس پر ہمیں حیرت اور تاجب نہیں ہونا چاہیے ہم تو ہر صحابی کو میں نے تو اتنی بڑی بات کی ہم پنچ تن کے غلام بھی ہیں اور یہ بھی کاری سے